غلام فرید نے فرمایا نا کہ جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنو چلے پاؤں آپ سمجھتے کیا بات کو آپ سمجھتے کیا اس وجہ سے کہ اگر مجھے سکھ میں تو راضی نہیں ہے نا تو میرا یا اللہ جتنے میرے یہ دکھ ہیں یہ دکھ میرے مجھے قبول ہے اگر تجھے سکھ راضی نہیں ہے تو سکھ میں تو سکھ سارے چل میں میں جو ہے وہ آگ میں ڈالتا ہوں اگر تُو دکھ میں راضی تو میں بھی دکھ میں راضی ہوں بس تُو راضی ہونا چاہیے جسم تے جانتے جو گزرے چاہے تھنڈی ہوا گزرے چاہے گرم گزرے چاہے سردی گزرے چاہے گرمی گزرے زمستان ہو یا جو ہے وہ گرمی کا موسم ہو جو چاہے گزرے تابستان ہو زمستان ہو مولا فکر نہیں ہے تُو راضی رہنا چاہیے یہ فکر ہے تو ایک میں آپ کو شاعر جو ہے عربی کا ایک شاعر ہے عرب ہے اس کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ شعر کہتے ہیں کہ وَحِجْرُكَلْ مُرْءُ إِنْ رَدِي تَبِحِ وَحِجْرُكَلْ مُرْءُ إِنْ رَدِي تَبِحِ اَتْيَبُ عِنْدِي مِنْ وَسْلِكَ الْعُوزُ بِحِ اَتْيَبُ عِنْدِي مِنْ وَسْلِكَ الْعُوزُ بِحِ وہ فرماتے ہیں کہ اے مولا اگر تیری تیری جدائی تو مجھے اپنے سے دور رکھ کے رازی ہی رہتا ہے نا مثلا میں کہتا ہوں ساری زندگی میں آپ کو شعر سمجھاتا ہوں آسان کر کے فرمائے یہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے بیت اللہ کے طواف نصیب فرما یا اللہ مجھے حجرِ اسود پہ استسلام کرنا نصیب فرما یا رب الحطیب کے اندر نوافل ادا کرنے کی توفق نصیب فرما یا اللہ مجھے مقامِ ابراہیم کو بوسہ دینے کی توفق نصیب ہے گلاف کعبہ کو پکڑنے کی توفق مثال کی بات کہ وہ بیت اللہ اور خدا کا قرب کے وہاں حاضر بھی ہوں ٹھیک ہے لیکن خدا کی کرنی خدا کی جو مرضی اگر اسے وہ ساری زندگی نصیب نہ ہو ٹھیک ہے اللہ سب کو نصیب کرے لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر نہ ہو کہیں سے لوگیں نہیں جا پائے ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اگر یا اللہ تیری جدائی کڑوی تو بہت ہے تیری جدائی تیری جدائی کڑوی ہے عربی میں مر کڑوے کیوں کہتے ہیں سخت کڑوے کو تیری جدائی کڑوی میں ان رضیت بھی اگر تو تیری جدائی کڑوی ہے لیکن اس میں تو مجھ سے راضی ہے اس میں اگر راضی ہے عطیبو اندی عطیبو اندی من وصلکالعضب عضب کہتے ہیں میٹھے کو شیری کو یا اللہ تیری اگر جدائی تو مجھے دور رکھ رہا ہے میں مانگ رہا ہوں بیت اللہ کا نصیب کر مجھے تواب حج عمرہ لیکن تو اگر مجھے وہاں نہیں بلاتا چلو ٹھیک ہے جدائی ہے دوری ہے کڑوی ہے کڑوی ہے یہ فراق کا وقت لیکن تو راضی تو ہے نا اگر تو راضی ہے تو یہ کڑوی جدائی مجھے تیری وہاں جانے کی مٹھاس سے بھی زیادہ بیٹھی ہے اگر تو مجھ سے راضی ہے بس اس سفر سے بھی زیادہ پھر مجھے یہ مقصد یہ نہیں کہ میں وہاں آؤں یا نہ آؤں مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہونا چاہیے بس تو اللہ تبارک و تعالی یہ جی سوڑا میرے دکھ وچ راضی کہ سکھنو چلے پاواں اس کی معنی یہ نہیں کرے گی تو یہ جو لذت انتحان ہے اور لذت جو فراق ہے اور یہ جو بکا ہے یہ جو گریازاری ہے یہ جو رونا ہے یہ اللہ تعالی نے یہ ایسے سبب رکھے